نمσکار دوستوں پول ٹریکر کے ایک سروے نے گوڈی میڈیا کے اگزٹ پول کا گھردہ اُڑا دیا ہے دھواں دھواں کر دیا ہے پول ٹریکر کے سروے میں اسمرتی ایرانی کے لیے جو آقلہ آیا ہے راہل گاندی کے لیے جو آقلہ ہے آیا ہے اور انڈیا کے لیے جو آقلہ دکھائی دیا ہے اس میں انڈیا کی سرکار بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گودی میڈیا نے نمک کا عرض اور چاٹوکارتہ کا پورا عرض اور فرض یہاں پر دکھایا ہے آپ دیکھئے کس طریقے سے چاٹوکارتہ کرتے ہوئے چار چار سو تک کے آکڑوں تک گودی میڈیا نے پہنچا دیا لیکن پول ٹریکر کے سروے نے سب کی نیند اڑا کر رکھ دی ہے نیند حرام کر دی ہے آپ دیکھئے کہ یہ پول ٹریکر کا سروے ہے پول ٹریکر نے اپنے سروے کے بھیتر انڈیا کو دو سو تیہتر سیٹو تک پہنچایا ہے بہتر پر سرکار بنتی ہے دو سو تیہتر سیٹو پر انڈیا دو سو سیٹیس سے دو سو تیہتر اور انڈیا دو سو انہتیس سے دو سو آرسٹھ تک دو سو انہتیس سے دو سو آرسٹھ تک سمٹتہ دیو دکھائی دے رہا ہے دو سو سہتیس سے دو سو تیہتر تک انڈیا جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ووٹ پرسنٹے چھیالیس پرسنٹ اور انڈی اے ایک پرسنٹ ووٹ جو ہے اس پینٹالیس پرسنٹ ووٹ کے ساتھ پیچھے رہتا ہوا یہاں دکھائی دے رہا ہے ادرز کو یہ جو ہے پچیس سے انتالیس سیٹوں کے بیچ میں سیٹے دے رہے ہیں یہ ہے آنکڑا جو باہر آپ کے لیے نکال کر لکھا گیا ہے یہاں پر آپ یہ دیکھئے یہاں پر آپ دیکھئے 237 سے 273 سیٹے انڈیا کو ملتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں اور انڈیا 239 سے 260 کے بیٹ پور بہومت کی سرکار انڈیا کی نہیں بنتی دکھ رہی ہے اور انڈیا 273 پر پہنچتا ہوا بہومت کے آنکڑے پر پہنچتا ہوا دکھ رہا ہے گٹ بندن کی بات کریں تو اور دوسری جو سب سے چوکانے والی بات اس پول ٹریکر کے سروے میں نکل کر آئی ہے دوستو وہ یہ ہے یہ آپ دیکھئے کہ اسمرتی ایرانی ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں سب سے بڑی بات اس سروے کی یہ ہے کہ اسمرتی ایرانی کے اوپر اس پول ٹریکر نے سروے کیا ہے اور یہ سروے کر کر بتایا ہے کہ امیٹھی کے بھیتر اسمرتی ایرانی چناو ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اسمرتی ایرانی کی صاف ہار اس سروے کے بھیتر دکھائی دے رہی ہے ال کے شرما یہاں پر جیتے ہوئے اور اسمرتی ایرانی لوس کرتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے یہ راحل گاندھی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کے ایل سرما ماں آف کریے گا کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی جیت دکھائی دے رہی ہے اور دوسری سب سے بڑی چیز ایک اور کیونکہ راحل گاندھی کوٹ کر رہے ہیں دو سو پچھا نبے آپ سنیے راحل گاندھی کیا کوٹ کر رہے ہیں سیٹے ایکزٹ پول کو مودی پول بتایا انہوں نے یہ سنا آپ نے یہاں پر راحل گاندھی 295 کوٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ ان کی 295 سیٹے آ رہی ہیں ایسا راحل گاندھی کوٹ کر رہے ہیں لیکن یہ جو سروے پول ٹریکر کا سروے ہے اس سروے کے بھیتر یہ دکھ رہا ہے کہ انڈیا گٹھ بندھن 237 سے 273 تک جا رہا ہے راحل گاندھی 295 کوٹ کر رہے ہیں تو راحل گاندھی کا جو کوٹ کیا ہوا سروے ہے کوٹ کیا ہوا نمبر ہے وہ پول ٹریکر کے بھیتر دکھائی نہیں دے رہا ہے دوسری طرف موڈی کا جو کوٹ کیا ہوا سروے ہے وہ سروے آپ کو گودی میڈیا کی لپ لپاتی ہوئی جبان میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا دیکھئے 401 تک پہنچا دیا ہے ان لوگوں نے اور دیکھئے 400 تک پہنچا دیا ہے لیکن یہاں جو راحل گاندھی کوٹ کر رہے ہیں 295 وہ پول ٹریکر نے نہیں دکھایا ہے اس کا مطلب کی یہ جو ایجنسی ہے یہ جو سروے کر رہی ہے اس کا اپنا سروے کرنے کی اس کی اپنی پدھتی ہے انفلوینس یعنی پربھاویت راحل گاندھی کی باتوں سے یہ بالکل نہیں ہے کیونکہ ہم جب بات ادھر اور ادھرکی کرتے ہیں تو نسپکش ہو کر کرنی چاہیے اور اگر راحل گاندھی سے یہ سروے پربھاویت ہوتا تو یہ 273 پہنچانے کے بجائے 295 یہاں پر لکھ دیتا لیکن اس نے نہیں لکھا 273 تک کھیچ کر لے گیا ہے اور اس مرتی رانی کو یہاں پر یہ سروے ہارتا ہوا دکھائی دکھا رہا ہے یہ پول ٹریکر نام کا سروے سمرتی رانی کی کلیر ہار دکھائی دے رہا ہے دکھا رہا ہے اب آپ دیکھئے کہ ایک اور سروے اس نے کیا ہے جس سروے میں یہ دکھ رہا ہے کہ وکرما دیتیا سنگھ جیت رہے ہیں منڈی سے اور بھکتوں کی دیدی بھکتوں کی دیدی کنگنا جی چناؤ ہار رہی ہے لوس ہو رہا ہے چناؤ ہار رہی ہے یہاں پر کنگنا کنگنا چناؤ ہار رہی ہے اس پول کے بھیتر اور ایک اور پول اس نے کیا ہے ایک اور ایک اور جو ہے اگزٹ پول اس نے دیا ہے راحل گاندھی سے دینے سنگھ چناؤ ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی چناؤ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے رائے بریلی کے بھیتر اور راحل گاندھی کی یہاں پر ون دکھائی دے رہی ہے راحل گاندھی کو یہاں جیتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اب یہ سارے سروے کا جو ایک ایک ہم نے آپ کے لیے جو نکالا ہے گریفک وہ ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سروے یہ سروے راحل گاندھی کا ہے یہ سروے میں راحل گاندھی کی جیت دکھائی جا رہی ہے پرسنلی وہ جیت رہے ہیں رائے بریلی سے بتایا جا رہا ہے یہاں پر کنگنا جو ہے وہ ہارتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کنگنا ہار گئی اور یہاں پر آپ دیکھئے کہ سمرتی ایرانی ہار رہی ہے یہ چناؤ اسمرتی ایرانی ایمیٹی کے بھیتر سے چناؤ ہار رہی ہے تو یہ جو ٹریک پول ٹریکر کے آنکڑے تھے وہ ہم نے آپ کو دکھائے اور بتائے سروے بتائے کیونکہ اس سمیں ایکزٹ پول کے نام پر کس طریقے سے گودی میڈیا لوگوں کے دماغ سے ان کے دلوں سے کھیل رہا ہے اور جو خبر نکل کر آ رہی ہے وہ یہ بھی آ رہی ہے کہ سٹا بازار کو پرباوت کرنے کے لیے کچھ سیٹھوں کو اور موٹا سیٹھ بنانے کے لیے اس طریقے کے ایکزٹ پول لائے گئے ہیں یہ اکھیلیش عدف کا کہنا ہے کہ اس طریقے کے پرچند بہومت والی سرکار کو دکھا کر دکھایا جائے تاکہ مارکٹ جو ہے شیئر مارکٹ وہ اوپر بھاگے اور کیونکہ ایکزٹ پول کا اثر شیئر مارکٹ پر رہتا ہے اور شیئر مارکٹ کے ان سیٹھوں کو اگر یہ بات ان سیٹھوں سے ساٹھ گاٹ کر کے یہ سروے بنایا گیا ہے یہ ایکزٹ پول بنایا گیا ہے تو اس کا سیدھا سا لاب ان سیٹھوں کو ملے گا جن کو پہلے سے جانکاری تھی کہ ایکزٹ پول میں کتنی سیٹے آئیں گی ان کے دماغ میں کوئی سنسے نہیں تھا اور ان لوگوں نے شیئر مارکٹ کے بھی تر پیسہ لگایا ہوگا اور ظاہر سی بات ہے کہ کمایا ہوگا کیونکہ ایکزٹ پول میں کیا آنے والا ہے یہ شیئر مارکٹ کو پر بھاویت کرنے کے لیے بھی یہ ایکزٹ پول کیا گیا ہے سیٹھوں نے خوب پیسہ بنایا ہے اور دوسری بات کی نریندر مودی نریندر مودی جی جو بات کہتے تھے اس کو بھی ان لوگوں نے سچ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ مہامانف جی آپ غلط نہیں ہو سکتے ہیں تو چاٹو کاریتہ بھی نبھائی گئی اور دھندہ بھی قائدے سے اس میں کوٹ کر کیا گیا اور ایکزٹ پول اس ایکزٹ پول نے کئی کئی لوگوں کو بڑا بنا دیا ہے لیکن یہ ایکزٹ پول ایکزیکٹ پول نہیں ہے یہ ایکزٹ پول ایکزیکٹ پول نہیں ہے آپ کو اصلی ریزلٹ چار تاریخ کو ہی دکھائی دے گا اور چار تاریخ کو سویر سات بجے سے ہم آپ کے ساتھ رہیں گے اور آپ کو بتائیں گے اصلی ریزلٹ آپ کو دکھائیں گے ایک ایک آقڑا آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں بھی اتنا ہی ہمیں اجازت دیجئے نمسکار الٹا چسمہ یوسی کو سبسکرائب ضرور کریے دوستو سبسکرائب کریے ویڈیو کو شیئر کریے لائک کریے نمسکار